کہا کہ نورتھ انڈیا میں یہ یہ لوگ آتے ہیں اور پھر پانچ سال میں گائب ہو جاتے ہیں شاید اکے دکھے لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں ادروایز وہ پانچ سال میں گائب ہی ہو جاتے ہیں ساؤتھ میں ہے ساؤتھ میں ہے ساؤتھ میں ہے راج بابر کا ایک 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 زیمپل بہت سا ہمارے سامنے ہے بلکل تاجہ تاجہ آگرہ میں انہوں نے کون سا کمال کر کے دکھایا لیکن پھر سے ان کی پارٹی ان کو لے کے آئی ہے تو ایسا نہیں ہے برادہ بابر سے لڑے تھے برادہ بابر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اب وہ راجستان کی کسی شیٹ سے لڑا رہے ہیں کیا یہاں سیریس پولیٹیشن ہونے کا مطلب پوری ماج یہ ہو جاتا ہے کہ کون اپنا انوالمنٹ کدھر زیادہ رکھ رہا ہے کون پولیٹکس میں زیادہ وقت بتا رہا ہے اور فلمیں کم کر رہا ہے یا کون فلمیں زیادہ کر رہا ہے اور پولیٹکس کے لیے وقت کم دے رہا ہے کیا سیریس پولیٹیشن ہونے کی پریبھاچہ یہاں تک ہے یا کون ڈیلیور کر رہا ہے پریورٹیز کہاں ہے یہ تو جرور دیکھا جائے گا کس کی پریورٹی کہاں ہے اب آپ سانسد بن گئے ہیں تو آپ اپنی سانسد کی ریسپونسبلیٹی کو کتنا سنسرلی لیتے ہیں لوگ تو دیکھیں گے آپ سے سوال جواب تو کریں گے ہی اور اکاؤنٹیبلیٹی بھی آپ کی ہوگی اگر وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں اب کریئر کی جہاں تک بات ہے راج بابر نے اس بیچ میں کتنی فلم ہے کی مجھے تو نہیں یاد ہے لیکن انہوں نے اپنا پارلیمنٹ کا کریئر بھی کوئی خاص بہت ڈسٹنگشن کے ساتھ نہیں نبھایا تو وہ نہیں ہے پریورٹیز صحیح ہونی چاہیے تو پھر آپ کہیں سے بھی آپ واپس آ سکتے ہیں ایک پوائنٹ ہے دینیشیس پہ جیسے شروع میں آجائے کہہ رہے تھے کہ اور کندلز آ سکتے ہیں تو فلم سٹارز اور گرگیٹرز کو نہیں کیوں نہیں اب دیکھئے بہت سارے دوسرے پروفیشن سے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کو آنا چاہیے صرف پیشہور پولیٹیشنز ہی آئیں پولیٹکس میں یا لوگ سباہ میں یا راج سباہ میں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور کئی ایسے الگ الگ پیشوں سے لوگ آتے ہیں جو کی دو پیشے ایک ساتھ بڑے اچھی طریقے سے کرنا ایکچھلی اس میں 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 آیٹ کرنا چاہوں گی اس میں ممتہ بیرہ جی کی بات ہماری آدھی بیچ میں رہ گئی تھی اس وقت انہوں نے بھائیچنگ بھوٹیا کو ٹکٹ دیا ہے which is a very good example فوٹبال ایک بہت پریہ اس دیش میں سپورٹ ہے بے شک ہم وائلز میں کچھ کمال نہیں کر پاتے لیکن بھائیچنگ بھوٹیا کے فین بہت ہے اور ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کرکٹ کے لوگوں کو ہم پرموٹ کرتے ہیں باقی سپورٹس کے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں تو بھائیچنگ بھوٹیا اگر سامنے آئے ممتہ بیرہ جی لے کے آئے پرگٹ جیتے ہیں پچھلے ویدان سباہ الیکشنز میں امروٹ سر سے جیتے ہیں یا جردہ کانٹ سے جیتے ہیں تو پرگٹ سنگ بھارت کے کپٹان دوسری بات یہ بھی راج کیے جتنے لوگ باہر سے آپ نے کہا کہ دوسرے فیل سے بھی آتے ہیں لیکن اب وہاں سے لیجئے جو سیلیبریٹیز کہلاتے ہیں وہ سپورٹسمن ہوں یا پھر فلموں سے آنے والے لوگ ہوں ارون کیجریوان نے کہا تھا جو اس دیش کی اماندار وغستہ میں یقین کرتا ہے اس کو عام آدمی مانتا کیا سٹارز پر یہ عام کی پریباسہ اگر وہ آئی ٹی اپنا ٹائم پر فائل کر رہے ہیں اور شریف لوگ ہیں تو کیا یہ عام والا ٹیگ ان پر لگتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر یہ پریباسہ ہے جو اس دیش کی ماندار وغستہ میں وشواس رکھتا ہے تو ہم اسے عام مانتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اس سیلیبرٹی سے پوچھنا چاہیے کیا آپ کا اس میں وشواس ہے تو آپ کو عام آدمی مانا جائے نہیں تو کیا جب اروند ایسی بات کہتے ہیں تو کیا وہ پیراڈائن شفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جو کی اصل میں ہے نہیں ابھی پرسیکشن کچھ اور ہے اس کو بدلنے کی بات کرتے ہیں اصل میں اس دیش کا آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ عام آدمی وہ ہے جو ایماندار ورستہ میں یقین رکھتا دیکھیں ہمارا بھی ماننا یہی ہے کہ اگر کوئی افلوینٹ ہے یا کوئی سٹار ہے تو اس کے وضائے سے اس میں کوئی ایسا ہینڈیکیپ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ عام آدمی نہیں مانیں اور وہ کوئی ہینڈیکیپ نہیں ہے اگر کوئی آدمی افلوینٹ ہے کوئی سٹارڈم کی طرف ہے تو وہ تو اچھی بات ہے ہم اس کو کہیں گے جس کا کہ عام آدمی کے مددوں سے کمسار سمجھ لیں اس کی وجہ سے آپ دیکھنے اسٹارڈس کی بجائے عام پر فوکس زیادہ دکھا پچھلے دنوں کیا یہ چلنے والے ٹرینڈ ہیں اور اسٹارڈس کو بھی عام مانا جائے گا دیکھیں عام کے جب دیفنیشن ایسی لوز لوز دیفنیشن ہوئے لگے ہیں اس میں تو مجھے زیادہ کوئی سنس نظر نہیں آتا عام آدمی تھے جو ہم سمجھتے ہیں جو کومن مین ریالی اب وہ فلم اسٹار کرو پتی اگر فائل ٹائم پر کہتا ہے اس کو عام آدمی اس بے سے کہیں یہ تو کچھ مجھے جشتی نہیں بات عام آدمی غریب آدمی سیدھ آدمی سیمپل آدمی بڑھ لکھلا وہ عام آدمی میں ان کو بہت سمجھتا ہوں اور دفائٹ کہ عام آدمی کم سے کم چرچہ کا وشے بنا عام آدمی کے طرف اپ دھیان جانے لگا یہ بڑے اچھے ڈیویلیپنٹ ابھی تو عام آدمی کی پڑھا چرچہ کارچہ وہ صرف نمبر میں آ جاتے ہیں کہ آج سیتیس اور کلیڈیٹ انہوں نے لسٹ نکالی لیکن جو سٹارز ہوتے ہیں کسی نہ کسی فیل کے ان پر ہم چرچہ کرتے ہیں لیکن ہاں یہ بھی ہمارے میں ارکال تک ہلتی ہوگی کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے عام آدمی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کوئی گلیمرس نہیں ہیں اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں وہ کہیں نہیں ہیں آپ ہو سکتا ہے اور پھر آپ کو کچھ سرپرائز دے دیں کیونکہ مجھے جو آپ ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ لوکل ہیروز ہیں وہ وہاں پہ اپنے کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اب نیشنل نیوز میں تو روز نہیں آ رہا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں they're non-entities actually they may be popular and they may spring a surprise کہ وہ ہمیں پارٹی زیادہ لبھاو نہیں ہو جائے جس پر مہر لگا رہے ہیں انہوں نے کیا کہا سنیے میرے لئے تو نہیں ہوگی میرے لئے تو نہیں ہوگی مطلب آپ نے اس کی اتنی بڑی فہین ہے تو شاید ہونا ہی چھو وہ صرف پارٹی کو نہیں ہو شاروک خان کو دیکھ کے لبھاو نہیں ہوتی ہے پبلی گزرد میں شاروک خان نہیں چلتا گزرد میں مجھے چلتا اگر میں یوت کی بات کروں تو نہیں اگر میں ان لوگوں کی بات کروں جو سٹالز کو دیکھ کے الگ سا بیہیو کرتے ہیں تو شاید ہاں ان کے لئے لبھاو نہیں ہو جائے گی شاروک خان ٹھیک ہے he is very good actor no doubt and we respect him for that but still then it come to a politician اگر پہ بات آتی ہے تو میں پھر وہی بات دراؤں گا اپنی کہ میرے لئے وہ ہاں کا candidate جو لوگوں کی بات کرے وہ جیادہ important ہے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک famous star ہے یہ تو لوگوں کا جو کی مکسٹ ہے چیرہ دیکھ کر موٹ نہیں دیں گے بغیرہ بغیرہ لیکن ایک بات اگر ہم کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ بھارت کی جنتہ جو ہے ان جنرل اپنے پولیٹیشن سے ایک طرح سے نفرت کرتی انہیں پسل نہیں کرتی عام طور پر لیکن نیتاؤں سے بہت تیار کرتی ہے اور شاید اسی بات کا استعمال کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں اور وہ جیت کے بھی آ جاتے ہیں کام کریں یا نہ کریں لیکن یہاں نورت اور ساؤت ڈیوائیڈ ہے اور برا ہے یا اچھا یہ تو آپ تے کیجئے لیکن دکشن بھارت میں جو آتے ہیں سینیما سے جو ستارے آ جاتے ہیں اور راجمیتی میں پیٹ بناتے ہیں وہ سکسسل ہوئے ہیں کیوں اور کیسے ہم آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد ریپورٹ بھی دکھائیں گے اور پھر اس پر دلچسپ چرچہ بھی کریں موسیقی